بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام جبین سلطانہ رزوان ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں میں انسا سے مولمہ کا کورس کر رہی ہوں ابھی میں نے صرف ایک سال کی تعلیم حاصل کی اور ابھی آگے میں نے مزید تعلیم حاصل کرنی ہے یہاں سے کورس مکمل کرنا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے راستے پر دین کی شاہد و تبلیغ کے راستے پر اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو سب سے پہلا جو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے زندگی میں پشتاوا نہیں ہوتا پشتانا نیچے پشلی بات ہوئے ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور میں نے بھی یہ سبق ہی ایک طرح سے سیکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بہت چھوٹی ایج میں صرف قرآن کی عربی نہیں پڑھائی جائے ہم اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کی پراپر تعلیم دیں ان کی پریکٹیکل لائف میں جانے سے پہلے پہلے ان کو قرآن کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اللہ کے احکامات کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے بلیو یوں می کہ اس سے آپ کی پریکٹیکل لائف جوب میں ہو آپ کی میریڈ لائف آپ کے بچوں کی گرومنگ آپ کی اپنی پرسنیلیٹی گرومنگ اتنی اچھی ہو جاتے ہیں اتنی آسانی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی قائدنس ملتی ہے ایسی ایسی باتوں میں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں ہی ہوں جیسے اب سمٹائمز آئی دو ونڈر کہ ایم آئی دیٹ پرسن جو کہ ابھی دیڑ دو سال پہلے اس طرح سے تھی اور اب اتنا سادہ اللہ کے فضل و کرم سے چینج آیا ہے مجھ میں اللہ تعالیٰ کی احکامات اور تعلیمات کو پڑھ کے قرآن کی تعلیمات حاصل کر کے اور ایک بات تو گارنٹی شدہ ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فضل و کرم بھی کرتا ہے آپ کے لئے ایسی ایسی آسانیہ پیدا کرتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کے لئے مطلب ہے اتنا کچھ سہولتیں آسانیہ آتی ہیں کہ آپ وہاں کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آزمائشیں نہیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں کبھی فائننشلی کبھی اولاد کی طرف سے کبھی اور قسم کے حالات کبھی صحت کے حساب سے لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تمام مشکلات تمام پریشانیاں جو ہیں وہ پریشانیاں لگتی نہیں ہیں آپ کو اللہ کی ذات پر توقل کرنا آجاتا ہے بھروسہ کرنا آجاتا ہے you just feel like you know floating smoothly in the sea a ship floating smoothly in the sea I just feel like that now after studying قرآن اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کرم مجھ پر کیا ہے اور میرے نزدیک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا میرے خیال میں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو تعلیم میں حاصل کر رہی ہوں انشاءاللہ دوسروں تک پہنچاؤں گی اور اس سلسلے میں جو شروع سے میرے ذہن میں ایک چیز بہت زیادہ تھی ایک تو چیز میں نے ڈاکٹر زیبا سے ریکویسٹ کی تھی اس کام کے لئے اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات معمول پر آئیں گے تو ایسے سکولز جو کے خاص طور پر جو چیریٹی بیس سکولز ہوتے ہیں ہمیں اس جگہ پر جا کے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے اخلاقیات قرآن و سنت کے حساب سے یا حدیث کے حساب سے ذکھانا چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے کا جو لور طبقہ ہے جو لور لیول طبقہ ہے ان تک تو یہ تعلیمات ہیں ہی نہیں پہنچتی نہیں ان کو خبر ہی نہیں بہت کم بہت تھوڑے سے ایسے ہوں گے جو کہ شاید قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ قرآن عربی میں بھی پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں تو ایسے علاقوں میں ایسے لوگوں کو تعلیم کی قرآن کی تعلیم دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک پلر ہے اور اگر یہ پلر سٹرونگ ہوگا تو آئی تنگ the whole society will be benefited from it اللہ تعالیٰ النساء کی ٹیم کو اپنی ان کی تمام محنت اور کوشش پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے مقاصد میں اور ہماری تعلیم حاصل کرنے میں قرآن کی مدد فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے آمین سمع آمین سبحانہ اللہ و بی حمدی کا اشہد اللہ اللہ الا انتا استغفیرکا عطبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ